موسیقی جون دو ہزار دو میں مجھے یہ پیشکش کی گئی کہ میں توابین کے نام سے ایک سیریل پر کام کروں توابین سیریل کی جو کہانی تھی تو جب میں خود ریڈیو اور ٹی وی کی ادارے کا پروڈکشن منیجر تھا اس وقت دیکھی تھی جو میں نے جناب سلطانی فر اور جناب مہدی سلطانی فر کو دی تھی اور اس پر کام کیا جائے اور اس کی منظوری بھی ہم کو مل گئی تھی جناب مجید رضا ملہ نے جو سیما فلم ادارے کے ثقافتی امور کے انچہاش تھے مجھ سے کہا کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ آپ اس کے پروڈیوسر بنیں اور اس پر کام کریں تیہ یہ پایا تھا کہ توابین کی تحریک کے نام سے ایک اور پروگرام جو ہے وہ تیار کیا جائے توابین کی تحریک وہی سلمان بن سرد خزائی کا قیام ہے کہ جس کے عادف و مقاصد توابین نے تیہ کیے تھے یعنی وہ ایک گناہ کے مرتقب ہوئے تھے اب وہ اپنے گناہ پر پشیمان تھے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے تھے میری نظر میں اس قیام کے مقاصد ہمارے انقلاب کے مقاصد اور حالات اور صورت حال سے مطابقت نہیں رکھتے تھے اس لئے میں نے اسے قبول نہیں کیا میں موضوع کو ایک ایسے مسئلے کی طرف لے گیا کہ جس میں یہ مشابہت اور قربت موجود ہو اسی بنا پر اس دور میں بہترین شخصیت اور بہترین تحریک کہ جو اس کو وجود ملا سکتی تھی وہ مختار کی شخصیت اور قیام مختار تھا بہرحال امام علی سیریل میں میرے تجربے کے پیش نظر دوستوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ممکن ہو تو میں اس کام کو انجاب دوں تو میں کام کے لیے وسائل اور محول کی تیاری اور ابتدائی انتظامات کے لیے تیار انہوں نے بہرحال کچھ مسائل بیان کیے اور کہا میں اس معاملے سے متعلق کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں سوچوں گا جی ہماری جو باتچیت ہوئی اس میں میں نے اپنی شرط بیان کی میں نے کہا کہ اگر تیعی یہ ہو کہ میں اس قسم کے موضوع کو دیکھوں تو میں اس کو ضرور دیکھوں گا اور فطری طور پر میرا جو نظریہ ہے میں اس کے ساتھ ہی یہ کام کروں گا میر باغری صاحب نے کہا اگر اس کی ہدایتکاری میرے ذمہ ہوگی تو اس کی کہانی میں خود لکھوں گا اور میں خود کہانی کے کاموں کو انجام دوں گا ہم بھی غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہم اپنے تجربات کے پیش نظر جو ماضی میں محاصل کر چکے تھے اور وہ نظریات جو ہم نے اس زمانے میں فن و ہنر کے سلیقے اور ڈرامائی تشکیل کے لحاظ سے حاصل کیے تھے یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ کام ہوا تو بہت ہی اچھا ہوگا اور میں یہ یقیناً کر سکوں گا اس موضوع پر جو بہرحال ایک بہت ہی اہم موضوع ہے ہم ایک اچھا کام تیار کر سکتے ہیں اور اس لیے ابتدائی کام کے ترجیح امور مقدمات اور سرمایہ کاری فراہ ہوئی اور ہم نے کام کے پہلے مرلکہ آغاز کر دیا جو اس کی کہانی لکھنا تھا اور آخر کار پھر ہم اس کی تیاری تک جا پہنچے اس زمانے میں میں نے بھی اس کام کے پیش نظر جو میرا پسندیدہ تھا جس میں میں نے خدمت انجام دی اور میں انجام دے سکتا تھا جس کو واقعی میں نے پورے شوق کے ساتھ اسے قبول کیا لیکن در حقیقت میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ خود میرے اندر جو چیز وہ خوب پذیر ہو رہی ہے وہ کسی اور نویت کی ہے اس لیے کہ اس دور میں یہ تیپایا تھا کہ ہم امام علی مسافر رے اور معصومیت از دست رفتے جیسی سیریلز کے بعد کہ جو معنی اور مفاہم کے لحاظ سے ایک معین دائرے میں چلتے تھے مثلا ٹیلیویجن میں میرے کام کا کمال اور اروج سلمان ہو اور میں اس کام کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا سیریل مختار سامنے آ گیا اور سیریل سلمان بنانا اس دور میں ممکن نہ ہو سکا اور اب جبکہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے یوں نظر آتا ہے کہ کتنا چھبا کہ یہ بند کیا اب میرا خیال ہے کہ بہرحال سلمان جیسے ایک سیریل کا بنانا ایک ایسا کام ہے جو زیادہ تر ایک حقیقت پسندی اور فکر و سوچ پر ومڑی ہے آخر کار ایک انسان اپنی ساری زندگی میں حقیقت کے جستوجو کرتا ہے اور مختلف مقاتے بھی ایک فکر کو پرکتا ہے اور آخر کار اسلام کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے شاید یہ اس چیز سے ایک بہت زیادہ بڑا تجربہ ہوتا جو اس زمانے میں میرے پاس تھا اور اب میں سوچتا ہوں کہ اچھا ہوا یعنی ایک دوسرے لفظوں میں میں خود چاہتا ہوں کہ یہ تعبیر کروں کہ شاید مثلا سلمان کو مختار کے شانوں پر بیٹھنا چاہیے تھا تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں بخدا قسم اگر مالہ آلی کی حکومت میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تو منمانی کرنے والوں کی کھالوں دھیر دیتے عملی طور پر اس سیریل کو تحریر کرنے کا کام جون دو ہزار دو میں شروع ہو گیا تھا اس کو تحریر کرنے کا کام ابتدا سے ہی جناب حسن میر باغری اور جناب محمد بیرامند نے ابتدائی مصنف کی حیثیت سے انجام دیا جیسا کہ ٹائٹل میں بھی واضح ہے اور آپ اسے بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں توابین کے نام سے ایک منصوبہ تھا اس منصوبے کو ڈرامائی شکل دینا تھی یہ کام ہم نے انجام دیا ہم تینوں نے مل کر انجام دیا جب کام کی تحقیقات پر اتفاق ہو گیا تو ہم اسے جناب میر باغری کی خدمت پر لے کر آئے اور جب جائزہ لیا تو وہ تمام شعبے کے جو پیش نظر تھے سن ساٹھ ہجری کے برسوں میں ان کا جائزہ لیا اور اس کے بعد کہانی کے تمام پہلوں پر اتفاق رائے ہو گیا اس کے بعد ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم ہر قسم تقریباً دو تین صفات پر مجتمل اپنی نظر لکھیں جناب میر باکری نے سینیپس کو وسط دی اور آخر میں ڈائی لاک میں ہم سب کا اپنا ورشن تھا جناب براوند کام کے تاریخی حصے کو یعنی تاریخی شواہد وہ نکات کے جو بہرحال ڈرامائی صلاحیت رکھتے تھے انہیں نکال کر لاتے تھے میں پوشیدہ پہلوں کو یعنی تاریخی واقعات کے پسپردہ حقائق پر کام کرتا تھا یعنی تاریخی حقائق اور اس کے تخیلاتی اناثر سے متعلق کامی رزم میں تھا ہم لکھتے تھے وہ اسے چیک کرتے تھے دوبارہ ہمیں دیتے تھے ہم دوبارہ ڈائی لاک لکھتے تھے ہمارے درمیان ایک تعاون تھا ہم نے ورشن جناب میر باکری کو دیئے اور انہوں نے ہتنی ورشن تیار کر دیا تحریر کا پروسس کہ جب بہرحال یہ چیز وقو پذیر ہوئی ابتدائی سنیپس تک پہنچا تو اس میں تقریباً ایک سال کا عرصہ لگ گیا ایک موقع دیجئے تاکہ میں کوفہ کی پیشانی سے بدنامی کا دار مٹا سکوں تمہارا کیا ارادہ ہے مختار خوب از اون نگارش پیل نامے شروع شود جب کہانی لکھنے کا کام شروع ہوا تو ہم اس بات کے در پہ تھے کہ تقریباً اسی وقت ایک کہانی لکھ کر جو ایک سنیپس سے شروع ہوتی ہے تیاری سے پہلے کے مقدمات بھی شروع کر سکیں تیاری سے پہلے کے مراحل بھی ایک مجموعی تناظر کے بعد جناب میر باغری کے ساتھ کئی میٹنگوں کے بعد ہم نے شروع کیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کام کے لیے ایک آرٹ ڈائریکٹر سے استفادہ کریں گے اس زمانے میں اس کام کے لیے ہم نے جناب انجینئر شاہ ابراہیمی کا انتخاب کیا کس اس کے انتظار میں ہے سورج کا جب مجھے کام کرنے کی دعوت دی گئی تو مجھے صرف سنیپس کا ایک نسخہ دیا گیا سنیپس یا پورے مجموعے کا خلاصہ ابتدا سے لے کر انتہا تک مختار نامہ کی کہانی اجمالی صورت میں مختلف حصوں کو الگ کیے بغیر کچھ قسطیں شروع سے لے کر آخر تک لکھی گئی تھی میں نے ان کا متعلق کیا تو دیکھا کہ ان میں بہت وسی سین ہیں ہمیں ایران میں عظیم پرجیکٹ پر عمل درامت اور فرنی شعبے میں کچھ نئے تجربات کی ضرورت تھی تاکہ ہم ان تجربات کو زیادہ قلیدی اور اہم کاموں کے لئے استعمال کر سکیں اب نہ صرف یہ کہ مختار ایک قلیدی کام نہیں تھا بلکہ مختار بھی اپنے اور متلاتم تھا یعنی آپ کو ایک ایسے موضوع کو ڈرامائی شکل دینے میں زیادہ دشواری کے سامنے نہیں گنا پڑے گا جو خود بہت ہی متحرر جناب میر باکری نے جو چیز مجھ سے چاہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اب تک جو بھی کام کیے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو کام کیا ہے مجھے مختار کے پروجیکٹ میں اس سے کہیں زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے اچھے اور بینالوکامی میارات کی حد تک یہ ایک آئیڈیل تھا ایک ایسا آئیڈیل کے جس کے لیے بہت زیادہ حمایت اور پشتبانی کی ضرورت تھی میں نے کہا کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مختلف شعبوں اور مختلف وقت شافت ہیں اس بات کے پیش نظر کے بہرحال ہم ایک تاریخی فلم بنا رہے ہیں جس کی کوئی بھی چیز آپ بازار سے فراہم نہیں کر سکتے آج کی فلم کی طرح نہیں ہے کہ آپ بازار سے اس کے وسائل اور سیٹ کی چیزیں خرید لیں بلکہ بٹن سے لے کر منجنک تک سب چیزیں خود تیار کرنا پڑیں گی اس لیے کہ یہ چیزیں بازار میں موجود نہیں ہیں نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈیزائن کرنا پڑیں گی ان کا میٹیریل اکٹھا کرنا پڑے گا پھر اس میٹیریل کی شکل تبدیل کر کے اس کو بنایا جائے گا ان کو پرانا کیا جائے گا تیار کیا جائے گا اداکار کے بدن پر آئے گا اداکار کے ساتھ قرار پائے گا سیٹ بنایا جائے گا تاکہ وہ کیمرے کے سامنے آئے انہوں نے اسے قبول کر لیا خوش قسمتی صرف اللہ صاحب کے جو پروڈیسر تھے انہوں نے میری بہت مدد اور حمایت کی میں نے ایک چارڈ بنانا شروع کیا یعنی درحقیقت اسے تین گروہوں میں تقسیم کر دیا سیٹ سیٹ سے متعلقہ مسائل اور اشیاء اور لباس کے ڈیزائننگ کہ ان میں آپس میں لنک دینا اور فلم کے لحاظ سے کہ جس کا میں انچارج تھا اس کو بہخوبی مجھے آگے لے جانا تھا اور تین گروہوں کی رہنمائی کرنا تھا شروع میں ہم نے پورے کوفے کے نقشے کو مدنظر رکھا کہ جس میں اصلی عمارتیں شامل تھیں کہانی میں جن کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جیسے مختار کا گھر عمر ساتھ کا گھر دار الامارہ مسجد بازار انہیں ہم نے شروع سے ڈیزائن کیا اور پھر وہ محلے اور گھر جو انہیں ایک دوسرے سے منسلک کرتے تھے ان کو جب بنا لیا تو پھر فلم بندی کے لیے تیار ہو گئے فلم بندی اور ریکارڈنگ کے ساتھ ہم دوسرے شعبوں پر بھی تودیو دے رہے تھے جب ٹیم فلم سٹی سے نکل کر مختلف شہروں میں جاتی تھی تو کام کو جاری رکھنے کے لیے تامیراتی ٹیم دارول امارہ سمیت باقی امارتوں کو تیار کرتی تھی مارچ دوہزار چار میں ہم نے فیصلہ کیا کہ کاشان سے کام شروع کریں کاشان کی زمینوں اور کاشان کی زلے کی تصویریں اور فلمیں بنائیں کہ اس میں سے دو سے تین ماہ لگ گئے ہم نے محسوس کیا کہ یہ بہت بڑا کام اور بھاری پروجیکٹ ہے اور یہ کام کے دوران اس سے بھی بڑا ہو جائے گا کاشان کا مرحلہ ہمارے لیے ایک آزمائش اور تجربہ تھا جس نے ہماری مدد کی کہ ہم اپنی ٹیم اور افراد کا بھی جائزہ لیں اور یہ جان لیں کہ ہم ہم آہنگ ہیں اور ہم نے اچھے افراد انتخاب کی یا نہیں کلیپر بورڈ لو اوپر جاؤ جا کے اوپر کھڑے ہو کیمرا ایکشن کٹ شکریہ غور کریں کہ مختار سیریل میں آپ بہت زیادہ ادھکار جن کے مختلف کردار ہیں یہ ایک آدمی کا کام نہیں تھا اس کے ساتھ میک اپ کا بہت سا کام اور وہ افراد جنہیں بنایا جانا تھا اور کیمرے کے سامنے لانا تھا بہت زیادہ خصوصی سوچ رکھنی کی ضرورت تھی آپ کو عجیب و غریب چیر ہیں زخم ہیں کہ جو اس طلاح میں میک اپ کے کام سے تعلق رکھتے ہیں میں نے شروع سے ہی ان کو الگ الگ کر دیا تھا میں نے ترجی دی کہ یہ دو شعبے اچھی طرح انجام پائیں اس کے لیے میں دو زمدار افراد کا انتخاب کروں میک اپ کے دو شعبے بن گئے میک اپ کے ایک شعبے میں داڑی مونچیں اور بال وغیرہ تھے اور ایک شعبہ اسپیشل میک اپ کا تھا اسکندری صاحب اسپیشل میک اپ کے انچارج بن گئے اور ایک گروپ کو دعوت دی گئی کہ وہ علیدہ سے کام شروع کرے حتی کیانیان کو اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو ان کی ناک ٹیڑی ہو گئی تھی اس قسم کے مواقع پر اسکندری صاحب اپنا فن دکھاتے تھے اسپیشل میک اپ کا شعبہ ہم نے اسکندری صاحب کے والے کر دیا تا کہ وہ آرام و سکون اور آزادی کے ساتھ کام کر سکیں کہ کس میدان میں سوچنا اور حرکت کرنی ہے جس شعبی کی ذمہ داری ولد بیگی صاحب نے سنبھالی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کام وہ متوجہ ہو جاتا تھا کہ اتنی زیادہ باصلحیت اور افرادی قوت کی ضرورت تھی تا کہ وہ اتنے عظیم سیریل کو تیار کر سکیں میں نے اور میر باکریش صاحب نے پہلے دن جو باتیں کی تھی ان کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم مختار نامہ کے تمام اداکاروں کو دو حصوں میں تقسیم کریں ایک اولیاء کا حصہ اور ایک اشکیاء کا حصہ جو چیز میں نے مطن سے حاصل کی تھی اس کے مطابق تمام لوگوں کے چہروں پر میں نے مختلف طرح سے کام کیا اور ٹیسٹ کرنے سے پہلے میر باکریش صاحب کو اس سے آگاہ کیا البتہ میر باکریش صاحب نے بحرل اپنی رائے دی اور کچھ اصلاحات انجام دینے کے بعد میک اپ کا ٹیسٹ ہم نے شروع شروع کر دیا اس کردار کے لیے جو تحقیقاتی مقدمت تھا اس میں موجود دو جملوں مجھ پر بہت زیادہ عجیب اثر ڈالا مجھے تھیٹر کی ایک بہت اچھے اور سینئر اداکار حمید مزفری یاد آرہے ہیں حمید مزفری صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ میں نے حال ہی میں تمہارا جو کام دیکھا ہے اس میں میک اپ کا بہت زیادہ عامل دخل تھا اور تم نے کام بھی اچھا کیا تھا لیکن یہاں کیا کام کرنا چاہتے ہو میں نے کہا مطلب یہاں ہم سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں سب کے سروں پر دستار ہے سب کی عبائیں ہیں اور ہم سب نے لباس تقریبا ایک جیسے پہن رکھی ہیں کیا تم نے سوچا ہے میرا میک اپ بہت سخت میک اپ تھا میک اپ کا پیسٹ ہوا بیس کی گئی آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ میری آنکھوں میں لینز لگائے جائیں اور اس آدمی کی آنکھوں میں نیلے رنگ لینز ہونا چاہیے میں نے کوشش کی کہ جناب فقیم زادہ کا چہرہ دیگر سیریل ڈراموں میں ان کے چہرے سے مختلف ہو اس لیے کہ میں نے کئی بار ٹیسٹ کیا لینز میں نے استعمال کیے ان کی آنکھوں کا رنگ میں نے تبدیل کر دیا میں نے میک اپ کو جذب کرنے اور ایک آرٹس کی حصے سے اسے قبول کرنے کی کوشش کی کہ خود یہی نیلے رنگ کے آئی لینز جو میں نے لگائے لیکن ان لینز نے میرے لئے بہت سی مشکلات پیدا کی بہت زیادہ گرد غبار کے بنا پر لینز خراب جناب فقیمزادہ کا میک اپ بھی ایسا تھا کہ میں اس کے بارے میں بہت حساسیت کا مظاہرہ کرتا تھا اور میر باقری صاحب کو بھی یہ چہرہ بہت اچھا لگا تھا ایک آدمی مثلا ایک ادھکار کی خصوصیات ہمارے ذہن میں ایک رول اور کردار کے لئے منتخب ہوتی ہیں ادھکار مرکزی تھا البتہ اس کا چہرہ میرے پیش نظر جو ذہنیت تھی اس سے ہمانگ نہیں تھا ہمیں اس کو نزدیک کرنا تھا مثلا جس چیز کی ہمیں حسن پور شرازی سے توقعتی اور ہم چاہتے تھے کہ وہ یہ تھی کہ وہ ایک کارنامہ انجام دینے کی صلاحیت کے حامل ہو تقریبا وہ کعاوے آہنگر کی طرح کا ایک ایرانی کردار تھا ہمیں اس کو بنانا تھا ہمیں بہت نہیں ساختی بہت ایسا ہوتا ہے کہ جو چہرہ اور قیافہ انتخاب کرتے ہیں اور کہتے کہ مجھے ایک مضبوط ادھاکار انتخاب کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کردار کا حق ادھا کر سکے بہت ادھاکار ادھاکار کا چہرہ تصویر سے مانگ نہیں ہوتا جو آپ کے ذہن میں اس بینہ پر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے چہرے کو اپنے تصور کے قریب تر کریں اب میک اپ میں انہی کاموں کے لیے ایک امکان موجود ہے یہ کریکٹر کو بناتا ہے میک اپ ہمارے کام کا ہی ایک حصہ ہے جو کریکٹر تیار کرتا ہے اور انہیں مکمل کرتا ہے جس روز میری داڑی اور بال تھوڑے چھوٹے کیے جائیں اور تہ پایا کہ وہی لمبی داڑی جو سارسانی دور کے تخت جمشید کے ستونوں میں دکھائی دیتی ہے میرے لیے بھی پیش نظر رکھی جائے میر باغری صاحب نے بھی اسے پسند کیا اور ولد بیگی صاحب نے بھی تائد کی کہ یہ میک اپ بہترین میک اپ ہے مختار کے میک اپ کے ٹیسٹ کے لیے میں بہت پرجوش تھی اس بنا پر کہ میں جانتی تھی کہ بہت خاص ہوگا کیونکہ یہ خاتون مطمول بھی تھی اور بہت عالی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اس کا میک ایسا ہونا چاہیے کہ خوبصورت لگے اس لئے کہ اس خاتون کو اپنی پوزیشن سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا تھا تاکہ اپنی آرزوں کو حاصل کر سکے تین مختلف دنوں میں میں میک اپ کے لیے آئی اور وہ لوگ ابھی تک آئیڈیے پر بات کر رہے تھے اور وہ فیصلہ کر رہے تھے جاریہ کا میک اپ میک اپ میک اپ میک اپ خاص تھا خاص طور پر میرے چہرے پر میرے بھوو پر اور خدیم تلوں کے لیے انجام دیا گیا تھا فیصل کیا گیا کہ میں اپنی ناک میں ایک نت بھی پہنو آئیے منفی کرکٹر کے لیے بہت مددگار تھا واقعی میرے میک اپ منفی کرکٹر اختیار کرنے میں میری بہت مدد کی بہت ہی زیادہ میک میک اصطاد ولد بیگی نے میرے چہرے پر مختلف ٹیسٹ انجام دیئے کئی گھنٹے کے ٹیسٹ چھ گھنٹے سے زیادہ کی مختلف دنوں میں متعدد ٹیسٹ انجام دینے کے بعد ولد بیگی صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ پروٹیز نام کے ایک ٹکڑا میری بہوں کے اوپر لگایا جائے میک اپ میں میری بہوں کا رنگ کم کریں در حقیقت میری پیشانی کو بھی تھوڑا سا آگے لے کر آئیں گے میری آنکھیں اقعاب کی آنکھوں کی معنی تھوڑی سی اندر کو ہوں گی اور اس چیز نے میری آنکھوں میں منفی حالت پیدا کر دی ان کے لیے میر باکری صاحب کی نظر یہ تھی کہ اس کا بدن بھی بالوں سے بھرا ہوا ہو میں نے اسکن لیگنگ لیے اور رات کو چند افراد کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان پر بال لگائیں اور اسے دستانے کی طرح مجھے پہنا دیتے تھے اور ایک موٹے دھاگے سے میرے جسم سے بان دیتے تھے تاکہ ہلے ڈو لینا میں اس طرح نظر آتا تھا جیسے میرے بدن پر بہت زیادہ بال ہیں میک اپ کے فائنل ٹسٹ میں جب باکری صاحب نے ہیوان تصور کیا ہے ایک جانور ایک ویشی جانور میرا دو بار تین بار میک اپ کیا گیا اور ہر بار میر باکری صاحب نے دیکھ کر کہا کہ نہیں اس کے چہرے پر کچھ اور کام کی جی ہے نیا میک اپ شروع ہو جاتا تھا بازجا کا مثلا میر باخری صاحب کہتے تھے کہ اس کی داڑی کا رنگ اچھا ہے یہی رنگ رکھئے اور اس کے چہرے پر اور کام کیجئے پھر کچھ اور کام ہو جاتا تھا بھویں لگاتے تھے پسند کرتے تھے اس کے بعد ایک دل کا اضافہ کیا جاتا تھا اور پھر آخر کار بیک اپ کے اس مرحلے تک پہنچ گئے کہ جو مسود ولد بیگی صاحب چاہتے تھے اور میرے چہرے پر کام کیا گیا اور میرا چہرہ اس حتمی شکل تک پہنچ گیا جو ہانی عمر کے لحاظ سے اور جو کچھ تاریخ میں موجود ہے مجھ سے مختلف تھے لیکن خود میر باقری صاحب کی نظر یہ تھی کہ میں اپنی ظاہری شکل و صورت میں کے اس زمانے میں میری داڑی اور سر کے بال تھوڑے لمبے تھے اس سیریل میں اداکاری کروں اس طرح کسی بھی تبدیلی کے بغیر سیریل میں ایک وقفہ پیدا ہوا اور چونکہ میرا خاص میک اپ تھا اس لیے میں مجبور تھا کہ کوئی اور قریباً چھے مہینے اپنے سٹائل کو باقی رکھنے کے خاطر گھر میں ہی رہا یہاں تک کہ محل تیار ہو گیا اور اس سیریل میں اسلانی صاحب کے ساتھ میرے جو سین تھے ان کی ریکارڈنگ کی گئی جب مجھ سے اس کام کے بارے میں بات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اگر میں نے داری رکھی اور وہ داری مستقل رہے تو قدرتی طور پر جب میں دوسرے کاموں میں مصروف ہوں گا اگر مختار سیریل کی تیاری میں کوئی وقفہ آ جائے تو میں مجبور ہو جاؤں گا کہ اپنے اسی ہلیوں کو باقی رکھوں اور اس عرصے کے دوران میں کسی اور پروگرام میں اداکاری نہیں کر سکتا اسی بنا پر میں نے فیصلہ کی کہ میں خود داری نہیں رکھوں گا تا کہ اگر میں سیریل کی تیاری کے دوران کسی اور ہلیے کے ساتھ کسی اور پروگرام میں کام کرنا چاہوں تو میں اس کردار کو قبول کر سکھوں میرے لئے ایک داری بنائی گئی اور اسی داری کا مجھ پر ٹیسٹ کیا گیا اور وہ ہی میرے لئے منتخب کی گئی میں اس داری کے کاری کی تم مرد بزم ہو خولی نہ کہ مرد جنگ میں بھی جنگ لڑنے نہیں جا رہا صرف اس لئے جا رہا ہوں کہ مال غنیمت سے محروم نہ رہ جاؤ مجھ یقین ہے کہ اس جنگ میں وہ حصہ ملے گا کہ اس سے ہم اپنی تمام آرز میں پوری کر سکتے ہیں جب وحب کے کردار کی مجھے پیشکش ہوئی تو چونکہ میں نے ثابت کا کردار ادا کیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ یہ شخصیت اس کی طرح نہ ہو اس لئے مجھے ایک مختلف قسم کا مک اپ کرنا اور ہلیہ بنانا تھا مجھے اس شخصیت کی شبی نہیں بننا تھا اس لئے کہانی میں یہ تی تھا کہ سین یہ کے بعد دیگر آئیں گے تو ایک بہت مشکل میں کب تھا جو بہرحال اسکندری صاحب نے انجام دیا میں نے کوشش کی کہ ایسا کام کروں کہ چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہوں تاکہ دیکھنے والے بور نہ ہوں ہر چہرے کی اپنی خصوصیت تھی اور اسی وجہ سے میر باکری صاحب جو چاہتے تھے میں تقریبا اس کے بہت قریب تک پہنچ گیا تھا میں ورد بیگی صاحب کو تقریبا چار پائن سال سے جانتا ہوں ان 6-7 سال بہت محنت اور لگن سے کام کیا اور یہ آدمی اپنے پورے وجود کے ساتھ اداکار کے چہرے پر کام کرتا ہے اور میر باکری صاحب کے کام جاننے کی بنا پر کبھی بھی پانچ پار ٹیسٹ کرنے پر پریشان نہیں ہوا اس حساست کی وجہ سے اس سیریل میں میک اپ کا بہت اچھا کام ہوا میک اپ کی ٹیم تقریبا بارہ افراد پر مجتمل تھی لوکیشن پر پہنچنے کے لیے تقریبا دو سو کلومیٹر کا فاصلہ کیا جاتا تھا یعنی ان کے پاس سنے کا صرف وہی وقت تھا جو راستے میں ملتا تھا بعض اوقات تو میک اپ میں چار گھنٹے کا ٹائم لگتا تھا دو گھنٹے تو معمول کی بات تھی داریاں ہوتی تھی وہ بھی سو افراد کی دو سو ایک دن میں دس اصلی ادا کار ہوتے تھے چالی سے لے کر پچاس ساٹھ تک لشکر کے سپاہی ہوتے تھے اور پھر وہ لوگ تھے کہ جو کیمرے کے بلکل سامنے آتے تھے اس لئے ان کا مکمل میک اپ ہونا ضروری تھا صبح جلدی کام شروع کر دیا جاتا تھا اور ساڑھے نو بجے کا وقت تھا لیکن شرط یہ تھی کہ میک اپ تین بجے صبح شروع ہو جاتا تھا تین بجے صبح میک میک دھائی گھنٹے لگتے تھے یا ڈیڑھ گھنٹا اس کا انحصار اس بات پر تھا کہ میک اپ کرنے والے بعض مقامات پر مہارت حاصل کر چکے تھے تو جلد انجام دیتے تھے لیکن واقعی اگر اوسط نکال جائے تو ہر میک اپ دو گھنٹے لگتے تھے میرا میک اپ میں تقریباً ساڑھے پانچ گھنٹے کا وقت لگتا تھا اس کے بعد میں کیمرے کے سامنے جاتا تھا واقعی ولد بیگی صاحب اور ان کے ٹیم نے بہت محنت کی پورے سیریل کے دوران انہوں نے افراد کے میک اپ اور رشتائل کو باقی رکھا اس شدید گرمی میں داڑی کو چپکانا اور بیک اپ کو باقی رکھنا بہت سخت اور مشکل کام تھا بعض ایسے اداکار تھے جنہوں نے چند سین ریکارڈ کر آئے تھے اس کے بعد ایک یا دو سال تک انہوں نے کوئی رول نہیں کیا اور پھر جب وہ آتے تھے تو ان کی شکل اور صورت تبدیل ہوئی ہوتی تھی بعض لوگوں کی داڑی اور لمبے بال تھے شروع میں ہم نے خود ان کی داڑی اور لمبے بالوں سے ہی کام چلایا لیکن جب وہ پلٹ کر آتے تو نہ تو ان کی داڑی ہوتی اور نہ ہی لمبے بال ہمیں مجبوراً ان کا متبادل لانا پڑھتا اور یہی متبادل لانا ہمارے لئے بہت مشکل تھا اس لیے کہ ہمیں بلکل ویسے ہی میک اپ کر کے دینا تھا اور جب بھی اداکار تیار ہو جاتے تھے تو ہمارے تین یا چار ساتھی سیٹ پر موجود ہوتے تھے اور میک اپ کو چیک کرتے تھے جب کام مکمل ہو جاتا تھا تو میں خود سیٹ پر جاتا تھا اور تمام اداکار کو چیک کرتا تھا ایک قسط میں مجھے یاد ہے کہ پور شیرازی صاحب بحرام رنگز کا کردار ادا کر رہے تھے کہ ایک موقع پر وہ سیٹ پر نہ آسکے اور اسکندری صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم آؤ میں تمہارا میک اپ کر دوں اور تم اس کو انجام دو پھر میں گیا اور میرا میک اپ کیا گیا وہ ایک باروب شخصیت تھی اس کا بہتری لباس تھا اور پگڑی باندی ہوئی تھی اور لمبے لمبے بال تھے جب میرا میک اپ مکمل ہوا تو میں سٹ پر آیا تو کسی نے بھی مجھے نہیں پہشانا یعنی سب نے یہی خیال کیا کہ حسن پور شیرازی ہے جن کا میک اپ کیا گیا ہے یہ اس کی تصویریں ہیں اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اسکندری صاحب کے اسٹنٹ کامران خیل جی نے کہا کہ کچھ تصویریں پرنٹ کراؤ میں کچھ تصویریں کے میک اپ کے سپیشل ایفکٹ کے ساتھ تھی پرنٹ کروا لیا ان میں سے ایک تصویر حسن پور شیرازی کی تھی اور نے پہچاننے میں غلطی کی میں نے کہا کہ یہ میں ہوں اور یہ حسن پور شیرازی صاحب ہیں ایک بات جس کے بارے میں مجھ سے بار بار پوچھا گیا کہ مختار اتنے بوڑے کیوں ہو گئے لیکن ان کے ساتھیوں کے حالات ایسے ہی تھے ابھی مختار کے مطابق وقت کی دھول ان پر نہیں پڑی تھی یہ میر باکر صاحب کی ایک خواہش تھی اور ان کا خیال اور مقصد یہ تھا کہ مختار کو اتنے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے اور اتنی کشید کی ہے کہ ان کے اثر کو اس طرح ان کے چہرے اور داڑی پر ظاہر کریں آپ نے اگر غور کیا ہو مختار کا چہرہ بلکل نہیں بدلتا ہے لیکن بال سفید ہو جاتے ہیں لیکن چہرہ ویسا ہی رہتا ہے بہرحال خوش قسمتی سے جب سیریل تیار ہوا اور نہ شروع تو ہماری تھکاوٹ کافی حد تک دور ہو گئی موسیقی 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 بھاری آباز کار کے درمیان ہمیشہ پیش آتا تھا اور حل ہو جاتا تھا لیکن بعض مواقع پر میر باقی صاحب اسرار کرتے تھے کہ ڈائلوگ اسی طرح بولا جائے جس طرح وہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح کا اثر زیادہ ہوگا یعنی کبھی کبھی بحث ہوتی تھی ڈائلوگ بولنے میں کہتے تک جیسا میں بولتا ہوں وہ ایسا بولنے وہ کسی بھی طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتے ان کا شمار ایسے ہدایت کاروں میں ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ اپنے لکھے ہوئے ڈائلوگ پر زور دیتے ہیں اور آپ کو وہی ڈائلوگ بولنے ہیں ان کو حق بھی پہنچتا ہے اس لیے کہ ان کے ڈائلوگ ڈائلوگ نویسی سے باقفید کا پتہ دیتے ہیں انہوں نے ایک سکرپٹ سپروائزر بھی رکھا ہوا تھا جو اس مسئلے پر بہت زیادہ نظر رکھتا تھا اور غور کرتا تھا اور اگر ہم کوئی لفظ کم یا زیادہ کرتے تو اس کی رپورٹ میر باقری صاحب کو دیتا تھا میں کچھ نہیں کر سکتا خدا کے بندے یہ تیہ نہیں ہیں کہ میں مختار اور ان کے قیام پر ظلم کروں وہ اقل لینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور تم نے تفاقت اس کی باتیں کیے انہوں نے میرے مظلوم بھائی حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لئے قیام کیا ہے یہ ہمارے دل کے زخم پر مرحم بنا دیکھیں آپ اداکاروں کی ایک بڑی تعداد میں سے سو اداکاروں کا انتخاب نہیں کر سکتے کہ جن کی آوازیں بالکل درست اور میاری ہوں بعض موقعوں پر آپ مجبور ہوتے ہیں ایسے افراد کو قبول کرنے کے لئے کہ جن میں دو ایک غلطیاں موجود ہوں ایک ایسے ہی حصہ تھا ورنہ تو آپ کام کی اصل آوازوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو خود اداکاروں کی آوازیں ہیں اور بعض مقامات پر ان مجوہات کی بینے پر جو کسی دوسرے شخص کی آوازیں ڈبینگ کی گئی ہیں مثلا آبادی صاحب کا لہجہ تھوڑا سا ترکی لہجہ تھا ہم اس لہجے آبادی صاحب نے ڈیالوگ بھی بڑے ہی اچھے ادا کیے تھے لیکن افسوس کہ ہم ان کی اپنی آواز استفادہ نہیں کر سکتے تھے اسی قسم کے دیگر موقع پر بھی ہم ڈبینگ کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ کام بہتر ہو سکے مثلا بعض اداکار تھے چاہے وہ مین رول کرنے والے ہوں یا سائیڈ رول کرنے والے ظاہری لحاظ سے اور میک اپ کرنے کے بعد وہ ویسے ہی تھے جیسا کہ ہم چاہتے تھے لیکن ان کی آوازیں ان کے ظاہری ہولیے کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی تھی ان موقع پر ہم مجبور تھے کہ ان شخصیات کے لیے ڈبینگ کریں لیکن بعض موقع پر ہم نے اسل آوازوں سے بھی استفادہ کیا ہے ڈبینگ کا کام ہم نے جیسے کہ میں نے بتایا ممکنہ غلطیوں اور اعتراضات کو دور کرنے کے لیے ہم نے انجام دیا تھا محمد حنفیہ کے کردار میں شریفی نیاز صاحب کی آواز یا کلی طور پر بعض دیگر مقامات پر میرا دل چاہتا تھا کہ یہ کام ایک مرتبہ اور ہو جاتا اور ہم نتیجہ حاصل کر لیتے البتہ یہ کام ایسے نہیں ہیں کہ ہم پہلے ٹیسٹ کرتے اور کہتے کہ اچھا اب ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے تو نتیجہ کے انتظار کرنا چاہیے بعض چیزیں ایسی ہیں بہرحال آپ نے ان کا تجربہ کیا اور آپ کے اپنے منطقی دلائل ہیں اس کام کے محصر ہونے کے لیے جو آپ انجام دے رہے ہیں مثلاً میں بعض شخصیات کی آواز کی ڈبنگ کا مخالف تھا میری رائے یہ تھی کہ ہم نے سٹ پر جو کچھ ریکارڈ کیا ہے جو کچھ اداکار نے ریکارڈنگ کے موقع پر پورے جذبات سے جیسا کہ میر باقری صاحب چاہتے تھے انجام دیا ہے ہم نے بھی بہترین شکل میں اسے ریکارڈ کیا میں نے دیکھا کہ محمد حنفیہ کے لیے کوئی اور آواز ہونی چاہیے ورنہ خود رضا کی آواز اس کریکٹر کے لیے مناسب نہیں رہے گی جو میرے پیش نظر تھا یا یہ آواز ایسی ذہنیت پیدا کرے گی کہ جو میں نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ خصوصیات کے لحاظ سے تمام ظاہری خصوصیات کو جو مثلاً ولید کے کردار کی یاد دلاتی تھی دور کر دیا تھا اس کی آواز ہی صرف رہ گئی تھی اس بینہ پر ہم نے سوچا کہ اس آواز کو بھی اگر بدل دیں تو مکمل تبدیل ہو جائے گا یہ کردار کیا سلمان ابن سرد خزائی خدا اسے غریقی رحمت کرے جب اس نے خیام کیا اس وقت کوئی حکم تھا اس کے پاس میرے مظلوم بھائی کے قاتلوں سے جنگ ایک واجب عمل ہے ایسا عمل جو مجھ سے اور میرے بھتیجے امام سجاد سے ساقت ہو چکی ہے کس طرح وہ ڈائلوگ بولے کس طرح وہ اس شخصیت کو اپنے اندر سموئے کس طرح ڈائلوگ کو ادا کرے اس شخصیت پر ہم نے بہت کام کیا بہت محنت کی اتفاق سے ہم نے اچھا نتیجہ بھی حاصل کیا لیکن بعد میں میر باغری صاحب کی نظر یہ تھی کہ اس سے شخصیت کی آواز کی ڈبنگ کرتے ہیں یہ میری نظر نہیں تھی اس لیے میں اس کی اصل کو جانتا ہوں اصلی آواز میں نے سنی ہے اس کے محصر ہونے کو شریفی نیا صاحب کی اصلی آواز سے سمجھا ہے ان کی نظر بہرحال میری نظر سے بہت زیادہ اہم ہے